پاکستانیوں کے طرف سے انڈیا کو مبارک باز انڈیا فائنل میں پہنچ چکا ہے ہرائی شرما کی وجہ سے کوئی کولی کولی نہیں میں ذمہ داری کے ساتھ بات کروں گا میری ویڈیو پوری سن کے پھر کومنٹ میں کیجئے گا کولی کی وجہ سے نہیں پہنچا کولی کی وجہ سے ہوتا تو انڈیا ہار جاتا اچھا جی بات کرتے ہیں آج پہلے انڈیا کی بیٹنگ کی کہ انڈیا نے جو سکور بنائے تھے 171 حالانکہ سکور تھوڑے سے یہ تھوڑا سا اور بھی زیادہ ہو سکتا تھا سکور لیکن نصیب انڈیا کے ساتھ ہے لکھ انڈیا کے ساتھ ہے انڈیا کے ساتھ لکھ فائنل میں چلے گی یا نہیں چلے گی یہ تو اب اللہ ہی بتا سکتا ہے میں تو نہیں بتا سکتا مجھے لگتا ہے کہ ویڈاٹ کولی کو نمبر چینج کرنا چاہیے اپنا آج بھی 59 سکور کی ہیں روئی شرما نے سینتیس بول پر اور آپ کے کولی نے 9 گندے 9 سکور 6 گندے ڈوٹ ہیں اور ایک چھکا لگا پائے ہیں ویڈاٹ کولی صاحب ٹھیک ہے ویڈاٹ کولی کے بعد آ رہے ہیں آپ آج وہ جو پنٹ ہیں وہ نہیں چل سکے لفظ ان کا مجھے نام نہیں پنٹ نام ہے ان کا جو بھی نام ہے اور سوریہ کمار یادف شاید اکاش ایک چوکا لگ جاتا تو وہ بھی 50 کر جاتے ہیں اپنی سوریہ کمار یادف اچھا کھیل رہے ہیں گیم نے توڑی سے زیادہ ہے سٹرائک ریٹ کا مسئلہ ہے تھوڑا سا نمبر کھیلنا چاہیے تھا سکور دیکھیں آپ جیت کے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی گلتیاں نہیں دیکھیں گے انڈین ٹیم کی گلتیاں انڈین کو دیکھنی چاہیے کیا ویڈاٹ کولی کی ٹیم میں جگہ ایز ای اپنر بنتی ہے مجھے تو رکھتا ہے سوریہ کمار کو اپنر کر کے بھیج دو ٹھیک ہے ورنہ اور بھی لڑکے ہیں اچھا دوسری بات ہاتھ اک پانڈیا نے آج 23 رنز کی ہیں جدیجہ بھی آج تھوڑا سا اچھا کھیل گئے ہیں سترہ سکور ٹھیک ہے لیکن یہ دوبے ہیں آپ کے یہ ٹیم میں کس لحاظ سے ہیں مجھے نہیں سمجھا رہی انڈیا والوں آپ لوگ کا ذاتی مسئلہ ہے مجھے پتہ آپ کی ٹیم ہے لیکن یہ دوبے ہیں آپ کی ٹیم میں یہ کیا کر رہے ہیں دوبے کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی فائنل جیتنے آپ لوگوں نے فائنل جیتنے تو یہ اپنے بورٹ کو بورٹ کرو اپنے بورٹ کو سمجھاؤ دوبے کو نکال کر کوئی ایک اچھا لڑکا رکھو تاکہ فائنل میں یہ جو ساؤتھ فریقہ کی تباہ کی بولنگ ہے اس کا سامنا کر پائیں اگر آپ کو روز شرم آؤٹ ہو گیا تو انڈیا فائنل نہیں جیتا ہے کہ میری بات یاد رکھنا ایک ہی رہی بات انگلینڈ کی یار انگلینڈ نے کیا کیا ہے انگلینڈ بڑی بڑی ٹیم نہیں ہے ہمیشہ انہوں نے دسپوائنٹڈ کیا ہے اپنے فائنس کو انگلینڈ کو لیکن انگلینڈ کو دیکھیں انگلینڈ والے جو ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا کرکٹ میں مجھے نہیں لگتا ان کے ہارنے سے یہ روئے ہوں گے ایک بٹلر کے علاوہ کوئی بھی سیاد نہیں تھا ٹھیک ہے اور آج نہ موہی علی چل سکے نہ ٹھیک ہے اور نہ جونی بریسٹو چل سکا ٹھیک ہے نہ ہیری بڑوک چل سکے ہیری بڑوک نہیں سے پچیس رنز کی ہیں بہت تھوڑے رنز ہیں ٹھیک ہے اور سیم کارن تو ملکل ہی فار رہے ہیں جنب آپ اور ساٹھ بھی نہیں چل سکے بات کریں گے انڈین بولنگ کی انڈین بولنگ ما شاء اللہ یار میں کہوں گا کہ داد دینی بنتی ہے دیکھیں ہم پاکستانی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ باتیں کریں کہ کچھ نہیں ہے یہ وہ ہے پہنچ گئے فائنس ہے قسمت سے نہیں پروفارمس تو دی ہے ایک ان صرف دو ہی شرمہ کی پروفارمس صرف دو ہی شرمہ کی پروفارمس بات کریں گے ارشدیب کی دو اور سترہ رنز کپتانی سے کہتے ہیں جب دیکھا دو ہی شرمہ نے کہ جو ہمارے ارشدیب بھائی ہیں ان سے رنز نہیں رکھ رہے اور یہ وکٹ بھی نہیں لے پا رہے ہیں انہوں نے فوراں اپنا پلان چینج کیا سمجھ دار کپتان یہی ہوتا ہے اس کے بعد یہ جو جسپرید بھوم رہا ہے انہوں نے بھی آج دو شاری چار گندہ پر صرف بارہ سکور کی ہیں اور دو وکٹ لیکن بات کریں گے پٹیل کی اور کلدیپ یادب کی یا تین تین مکھنے آپ دونوں نے جو لیئے ہیں آپ نے کمر توڑی ہے انگلینڈ کی کمر ان دو سپنرز نے توڑی ہے ورنہ سکور چیز ہو جانا تھا اور گائز آپ مجھے اپنی رائے میں بتائیں رائے دے سکتے ہیں آپ کہ کیا بیرات کولی کو بانڈون کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کیا انگلینڈ جو ہے یہ اسے اپنی گلتے ہیں سیکھنا چاہیے انڈیا فائنل میں ساؤت فریقہ کو حراب پائے گا اتنی تباہی کی بولین ہیں ان کی ان کا جو مائنسیٹ بنا ہوئے ایک ہی نہیں ہا رہا آپ لوگ ضرور بتائیے گا اپنی رائے کومنڈ میں ضرور دیجئے گا ساؤت فریقہ مجھے لگتا ہے بہت بہت تگری ٹیم ہے اگر انڈیا صرف یہ دو تین چیزیں کام کر لیں ورات کولی کا جو آپننگ ہے اس کو چین کر دیں ٹھیک ہے دوبے کو باہر کر کے نیا لڑکا رکھیں ٹھیک ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو انڈیا ہے یہ ساؤت فریقہ کو ہرا لے گا کیونکہ ساؤت فریقہ کے سامنے اگر آپ نے اپنے چھے آور بچا لیے نا چھے آور میں فقط تیس رن کر لیں انڈیا چھے آور میں تیس پینتیس کر لیں کوئی بات نہیں بعد میں یہ جو رباٹا ہے یہ جو اور تکڑے بولر ہیں ان کے ان کا سامنا کرنا مشکل ہو جائے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں آج کی ویڈیو کے لیے اتنے کافی فائنل میں ملاقات ہوگی فائنل میں میں لائیو آؤں گا یوٹیو پہ ہم لائیو بیٹھ کر انڈیا والا میچ دیکھیں گے اوکے